ہلو ایبری وان بیلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے پرنس اور میرے چینل میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں تو جیسا کہ یہاں پر یہ ابھی مورننگ روٹین ہے مورننگ کا صبح کا ٹائم ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنا مورننگ سے ایوننگ تک کا جو روٹین ہے نا وہ سیئر کرنے والی ہوں تو ابھی بس میں نہ کر رہی ہوں اور آج تھوڑا لیٹی ہو گئی تھی کیونکہ انا آج تھوڑی سی ساپ سفائی بھی کری میں نے پھر ساپ سفائی کا میں ہے نا ملہو اتنا سوٹ نہیں کر پائی تو تھوڑا سا ٹائم اسی میں لگ گیا تھا اور چھوٹے موٹے جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ کیے تو وہ یہاں پر ہے نا پھر میں ابھی آج مجھے والی بواس کرنے تھے تو دھوپنا دیکھئے ابھی ہے نا کتنی دوپہر کئی ٹائم ہو گیا ہے لگ بھگ ہوئی پتہ نہیں ڈھائی تھی ایسے کچھ بج رہے تھے نہیں دوڑھائی بج رہے ہوں گے اتنا ٹائم ہوا تھا تو ابھی ہے نا میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے صرف صبح میں نے چائی پی تھی اور ناستہ تو آج کچھ بنایا نہیں تھا تو بس میں نے چائی پی تھی جب سے اور ابھی بس میں پھٹا پھٹ سے تھوڑا سا بال ہے نا ایسے مدلہب ٹھیک کر لے رہی ہوں اور میں نے اسے وہ فسا لیا ہے کلچر کیونکہ ابھی بال گی لیا ہے نا اس لئے میں باندھ نہیں رہی ہوں نہیں تو سیر نا درد کری گا تو یہاں پر میں نے ان لوگوں کو کھانا جو ہے نا وہ نکال کر دے دیا تھا کھانا پینا ان لوگوں کا ہو گیا ہے اور یہاں پر جو بھی بچہ کچھ رکھا ہوا ہے وہ میں کھاؤں گی کہنے کا مطلب کہ سب لوگ نے تھوڑا تھوڑا بچہ بچہ کے رکھ دیتے ہیں اسی لئے میں تھوڑا سا محلیہ کھاتی ساتھ میں ہوں پر کیا ہوتا ہے ان لوگ رکھ دیتے ہیں نا تو وہ مجھے کھانا ہی پڑتا ہے یہ میرا ہمیشہ کا کام ہے تو کچھ میری ہزبینڈ نے رکھ دیا ہے کچھ کارتگ نے رکھ دیا ہے ہزبینڈ نے چاول رکھ دیا ہے اور کارتگ نے دال چاول رکھ دیا ہے تو بس سے اس سے زیادہ پھر میں لیتی نہیں ہوں تھوڑا بہت ہی میں مجھے جبورت پڑتی تو لیتی ہوں تو اس لئے نا میں کھانا اپنے لئے بہت کام ہی نکالتی ہوں تو میری یہ میں نے تھوڑی سی دلیا بھی بنائی تھی رات کو بنائی تھی یہ دلیا یہ رکھی ہوئی تھی لوگوں نے نہیں کھائی نمک والے دلیا جو ہے نا بنائی تھی تو میں نے سب سے پہلے میں نے سوچا اسے وہ کھا لیتی ہوں تو میں نے کھانا پینا جو ہے نا وہ کھا لیا تھا اور اس کے بعد اتنی گجب کی مطلب ہے نا کیا بتا ہوں باپ لوگوں کو میں تو ایک دم سے ڈر ہی گئی بہت زیادہ ڈر گئی کہ ملت ڈر اس لئے گئی جیسے ایک دم اتنا تیج والی ملت بارس ہونے لگی اور دھوپ بھی نکلی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ملتا اتنا اندھیلہ نہیں ہے اور نہ بادل بنے ہیں بہت تیج والی اور اتنا زیادہ ہمارا جو آم کا پیڑ پورا اتنے برے طریقے سے ہل رہا تھا نا کیا بتا ہوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے رکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ گیر گیر آ جائے تو اس کو دیکھ کے بڑا عجیب لگ رہا تھا تو نا بہت زیادہ آندھی توفان اتنا زیادہ چل رہا تھا اور اس کے بعد پھر بارس ہو گئی تو میرے بارس تو ہوئی گئی اور تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہے بلکل ملتا مسکل سے پانچ میٹ بھی پانچ ہی میٹ ہوئی ہوگی زیادہ نہیں ہوئی اور یہاں پڑنا میں پھر یہ لے کر بیٹھ گئی لیسون پتہ نہیں یہ لیسون کبکہ رکھے ہیں مجھے تک نہیں پتہ سچ بتاؤں مجھے لگتا ہے کاس سال تو ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں ساتھ آٹھ مہینے سے تو لیسون ہی نہیں لا رہی ہوں زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے مجھے اتنا کنفرم نہیں پتہ ہے کہ میں کب سے لیسون نہیں لای ہوں لیکن لیسون جب مہنگا ہوا تھا تب ہی سے میں لیسون نہیں لای ہوں اور یہ لیسون مطلب وہ ہو گئی تھی اس میں جو اس کے اوپر کے چھلکے جو ہے نا ایک دم نرم پڑ گئی تھی ففون دیسی ٹائپ میں ہو گئی تھی تو میں نے میرا مانن ہوا کہ ان کو کچھ ایسا ہی کیا تھا پھر میں نے دھوپ میں ایسا ہی رکھ دیا سوپہ میں ایسا ہی بھر کے تو سوک گیا تھا ابھی میں نے اس کو اٹھایا تو جب میں نے اس کو سوچا چھیلتی ہوں کیسا اچھا نکلے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو الگ کر دوں گی تو میں نے اس کو اچھے سے چھیلا اور مطلب ساپ کر لیے اور اچھے سے سوک گیا تھا تو یہ نا بہت اچھے نکل گئے تھے دانے سچ مجھے اتنی زیادہ کوشی ہو رہی تھی کم سے کم یہ ایک کٹوری بھر کے دانے جو ہے نا نکلے تھے لیسن کے اور ایک بھی لیسن مطلب خراب نہیں تھا سیتا سیتا سا بس تھا کیونکہ میں پنی میں بندہ ہوا رکھا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہے نا پتہ نہیں کونے کون سے کونے میں میں نے گسا کے رکھ دی تھی اسی کی گیس سیلینڈر ہے نا وہاں پر رکھا ہوا تھا تو پھر جب میں نے تھوڑی سی صفائی کی ابھی نوراتری کے ٹائم پر نا تو تب جا کے یہ ملا مطلب ادھر ادھر رکھ دیا ہوگا کیونکہ صفائی تو اور بھی ہوتی رہتی ہے پر ایسا دھیان نہیں گیا اس پنی کی طرف تو پھر اچانک سے یہ ملی نا تو دیکھیں کتنا اچھا نکلا ہے اور ہم اس کو دھو کر کے اور ایک کٹوری میں بھر کے رکھ دوں گے تو ابھی نہ دیکھیں سام کا ٹائم ہو گیا تھا ایویننگ کا اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں چائے تو میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں باقی ہزبنٹ تو سو گئے ہیں کارتک جو ہے اپنا کھیل رہا ہے اور مجھے کرنے ابھی اور کام تو سوچ رہی ہوں چائے بنا لیتی ہوں پتہ نہیں کیوں اس ٹائم پر مجھے بھی نید آنے لگتی ہے تو اس لئے میں نہ سوچا سو ہوں گے نہیں میں بھلی ہی تھوڑا چائے آئے پی لیتی ہوں کام کرنا ہے تو پھر ابھی سو جاؤں گی تو پھر ایک ڈیڑ گھنٹہ چلا جاتا ہے میں سے تھوڑی بہت نین لے لیتی ہوں مشکل سے دس پانچ مٹ کی بس اور یہاں دیکھئے اتنا زیادہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا سارا لیسن سچ اور کب سے لیسن نہیں کھایا میں نے لیسن بہت فائدہ کرتا ہے ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے تو کھانا بھی چاہیے اور بس ابھی یہ مہنگائی کے کارنے میں لانی پا رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ مہنگا چل رہا ہے لیسن نا بھی بھی ہمارے در لیسن ندرک جو ہے نا بہت مہنگا چل رہا ہے کبھی کبھی کوئی کوئی ہفتے جو ہے نہ ہو جاتا ہے کہ اچھا مل جاتا ہے تو پھر میں لے آتی ہوں تو یہ کام میں نے کر کی رکھ دیا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا کچن جو ہے نا وہ ساف نہیں کری تھی میں نے برطن تھوڑی سے رکھے ہوئے ہیں تو سام کو ہی دھولیں گے سام کے جو ناستہ وغیرہ بناوں گی کیونکہ کارتک کا جو ایک ناستہ بننا ہے نا وہ صبح بول رہا تھا صبح میں نے اس کو نہیں بنا پائی تھی ٹیفن میں بولنا تھا کہ ہمیں یہی بنا دے پر آج میں نے اس کو علو کی سبجی اور پرانٹھا دیا تھا تو جو کل میں نے ایڈلی بنائی تھی وہ بچی ہوئی تھی تو اسی اس کو ناستہ چاہیے تھا تو پھر میں نے نہیں بنایا میں نے سوچا بھی بنا دوں گی سام ٹائم تو ابھی اس کو سام کو ناستہ بنا دوں گی اور آج پتہ نہیں کیسے پڑھ رہی ہے اس کے پاپا ڈاڑتے ہیں کیونکہ پڑھتا بھی نہیں ہے دیکھئے پڑھتا بھی نہیں ہے نا تو پھر جاہر سی بات ہے کہ یہ پڑھے گی تو پتہ نہیں کیسے جہرہ سب پڑھا اور بس وہیں سو گیا پاپا کے ساتھ تو یہ بھی آج پہلی بار سو جا ہے وہ انہیں تو ایسے دوپہر میں سوتا نہیں ہے پڑھائی کرتے کرتے سچ میں نیند آتی یہ بات تو ہے کیونکہ مجھے بھی آتی نا تو مجھے پتہ ہے جب میں پڑھتی ہوں تو اتنا زیادہ نیند آتی اور ایسے بیٹے رہو گی نہ تو نیند نہیں آئے گی پڑھائی کرتے سمجھ جرور نیند آئے گی بہت زیادہ گصہ آتی سچ میں سام ٹائم ہو گئی تھی لگ بھگ ساڑھے پانچ بج رہے تھی اور یہاں پر میں ایڈیلی کا جو ناستہ بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں پیاج اور ہری میرچ میں یہاں پر فرائی کر لیا تھوڑا تھوڑا سا اور اس کے بعد تھوڑے مسالے ڈال دی آج میں بینہ سوس کے بنا رہی ہوں تھوڑا سا مسالے دار جو ہے نا ایسے کر کے بنا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھئے میں نے ٹاماتر بھی کاٹ ہے ایک چھوٹا سا ٹاماتر وہ بھی لیا تھا تو وہ بھی میں اس میں ڈال دیا ہے جب تک یہ بہت اچھے سے بھونے گا اور تھوڑا سا سوف ہو جائے گا کیونکہ ٹاماتر تھوڑا سا ہار تھا اس وجہ سے تھوڑا سوف ہو جائے گا جب تک میں یہاں پر جو ایڈیلی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیتی ہوں کیونکہ یہ بھی نہیں کیے دیں ورنہ پتہ نہیں کیوں ہوں بہت تھوڑی سی ہلکی سی تو سائد فریج میں رکھی رکھ کر ہی ہو گئی ہوں گی مجھے ایسے لگتا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی ڈال ڈال دی ہے تو میں نے سوچ سامر والی ٹیسٹ میں بنا دی تے تھوڑی سی ڈال میں نے میں ڈال دی ہے ایک چم مجھ کے قریب اور سامر مسال ڈال دیا ہے ملکل الگ ٹائپ کا پہلی بار میں ایسے بنا رہی ہوں نہیں تو میں ویسا جو ہے نا سو وغیرہ ڈال کے ویسا والا بنا تو ایسا ہمیسا ہی بنا تی رہتی ہوں پر یہ والا سکتے ہو میرے کارتی کو پسند آیا تھا ساتھ آپ کو آج جائیں تو چلیے فرنس یہ والا ویڈیو یہ ہی پر رینڈ کرتی ہوں میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیش ٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو بائی